بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ محمد فائدہ اٹھاتا ہے تو کچھے کے ڈاکو جو ہیں وہ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں آدمی ان کا صدر ہے ان کا ہی آدمی وزیراعظم ہے تو وہ تو فائدہ اٹھائیں گے بڑے شرم کی بات ہے کہ دیکھئے ایک عرصے سے کچھے کے ڈاکو ختم نہیں ہو پا رہا ہے یار ہم کشمیر کیسے لیں گے مجھے بتائیے آپ آپ افغانستان کو کہتے ہیں کہ وہ اس سے مقابلہ کریں گے وہ وزیر داخلہ کیا نا ہے ان کا محسن نبقی صاحب کل انہوں نے ایک بیان دیا مجھے بتائیے کہ یہ صاحب لاکھ شاتر ہوں تیز درار ہوں جو کچھ بھی ہیں وہ کیا آج کے حالات میں انہیں یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے اس سمجھ کے لوگوں کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اختیدار میں لائے ہیں کیونکہ وہ کہنا مانتے ہیں ان کے کہنے پر ظلم کرتے ہیں آج بھارت افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ وہاں پہ پیسہ لگا رہا ہے طالبان پر وہ پاکستان میں جو جی چاہتا ہے آکر کرتے ہیں اس کو ایکسپوس کرنے کے بجائے افغانستان میں اپنے دوستی بڑھانے کے بجائے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے اب آپ افغانستان سے دشمنی کریں گے ان سے دشمنی تو بڑی بڑی طاقتوں کو مہنگی پڑ گئی ہے آپ کس کھیت کی مولی آپ ان سے دشمنی کریں گے نہیں کر سکتے دوستی کے ذریعے آپ امن سے رہ سکتے ہیں دشمنی کے ذریعے امن سے نہیں رہ سکتے ہیں آپ کی اپنی حالت یہ ہے کہ سابق آئی ایس آئی کے چیف فیض حمید صاحب کے بھائی وہ ایک تحصیل دار تھے وہ کرپشن میں پکڑے گئے ذرا اندازہ لگائیے کہ جس کا بھائی آئی ایس آئی کا چیف ہو وہ کس درجے کی کرپشن کر رہا ہوگا اس کی کیسی دھاک ہوگی ان کو پولیس نے پکڑا تو پولیس بھی انہیں کی ہوگی جان پہ چاند کی اس نے چھوڑ دیا یا اچھڑوا کے بھاگ گئے پھر کہا صاحب یہ تو بڑی بدنامی ہو رہی ہے ان کو واپس ان سے ریکسٹ کی گئی آپ آ جائیے ہم آپ کو پکڑیں گے تو ان کو پکڑ کے پھر واپس لے آئے یہ ملک ایسے چل رہا ہے یہ جو لوگ ان کو پاور میں لائے ہیں کیا ان کو بالکل دکھائیں نہیں دیتا کیا ان کی سمجھ میں نہیں آتا یہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ایسے لوگوں کی حکومت انہوں نے قائم کروائی ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے جو عوام میں جا نہیں سکتے یہ حقائق میں آپ کو بتا رہا ہوں عوام ان کو دیکھ کے چور چور کے نالے لگانے لگتی ہے چاہے وہ ریسٹورنٹس میں جائیں اسمبلی میں جائیں بیرونے ملک کہیں گھوم رہے ہوں کسی ایرپورٹ پہ کھڑے ہوں جہاں جاتے ہیں ان کی رسوائی پہلے وہاں پہنچ جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ چور چور کے نالے لگاتے ہیں لاہور سے لندن تا کیا نظر نہیں آتی ہیں سارے چیزیں ان سب کی ویڈیوز اور پروف موجود ہیں نا اس کے باوجود بھی آپ انہیں پسند کرتے ہیں تو کوئی وجہ ضرور ہوگی آپ کی پسند کی لیکن آپ کی پسند ہی کیا گل کھلا رہی ہے یہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا اب آپ یہ دیکھیں یہ کوشش جو ہے ایسے لوگوں کی حکومت قائم کرنے کی یہ کس قدر ناکام اور نقصان دے کوشش ہے یہ کوشش ایسے ہی ہے کہ آپ جب گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی بنیاد بناتے ہیں اگر آپ بغیر بنیاد کے دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں کسی سہارے سے وقتی سہارے سے چلیں دیوار کھڑی کروی لیں وہ دیوار کسی وقت بھی گر جائے گی ابھی کل کی بات ہے شہباز شریف صاحب سوفٹ امیج آج کل بہت بنایا جا رہا ہے کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھتی جی بھی اور چچا بھی سوفٹ امیج کے لیے وہ ایک شہید کے گھر فاتحہ پڑھنے گئے گھر سے نکلے تو محلے کے لوگوں نے وہ شور مچایا ہے وہ نعرے لگائے چور چور کہ یہ وہاں سے بیٹھے اور بیٹھ کے وہاں سے بھاگے ایک ایسے شخص کو آپ نے منکر سربرا بنایا ہے جو عوام میں جانی سکتا چور چور کے نعرے بلند ہوتے ہیں آپ ڈنڈے سے یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہئے کہ آپ ڈنڈے سے نہ عزت خود حاصل کر سکتے ہیں نہ ان کو عزت دلوا سکتے ہیں کیونکہ مائی فرنڈ آپ اینڈ ریسپیکٹ آپ اینڈ ریسپیکٹ نہیں ملے گی ڈنڈے کے استعمال سے ریسپیکٹ نہیں ملے گی اس کے طریقے کچھ اور ہیں اس کے لئے کام کرنا پڑتا ہے اور آپ نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو کام مام میں کیا جانوں رہے وہ تو مال مال میں تو یہ جانوں کہ بھئی مال بنانا ہے ارتدار پر قابض رہنا ہے یہ ان کا فلسفہ ہے اچھا اور آگے بڑیئے ایک اور خبر جو گرم ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بہت ڈپریشن میں ہیں اور اب وہ عمر کرنے کے بہانے اور میڈیکل چیک اپ کے بہانے واپس لندن جانے والے ہیں لندن ان کے لئے بڑی زوجہز جگہ ہے اچھا دیکھئے انہوں نے اپنے بیٹوں کے خلاف وہ جو مخدمات تھے وہ ختم کرا لیے بیٹی کو وزیراعلا بنوا دیا بھائی وزیراعظم بن گئے یہ پھر بھی ڈپریشن میں ہیں ذرا سوچئے کیوں ان کی زندگی اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ جائے عبرت ہے اس سے عبرت پکڑنی چاہیے ان کی حالت سے اقل مند ان کی حالت دیکھ کے عبرت پکڑ سکتا ہے بے وقوف ابھی بھی مست رہے گا دیکھئے انہوں نے سارے زندگی پیسہ اور اختدار کو اپنا مقصد سمجھے رکھا اور اسی کے لئے جیئے اسی کے لئے کام کیا ماں جیسی ہستی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کی ڈیڈ باڈی ایک جہاز وہ کرتے لیتے اس کے ذریعے بھیجتے پاکستان میں انہوں نے پارسل بنایا ان کا اپنی ماں کا اور وہ کارگوں میں کر کے وہ بھیج دی یہ عساق نے مشورہ دیا ہوگا کم پیسوں میں کام ہو جائے گا عرب پتی خرب پتی اور تم نے اتنے پیسے مارے ہیں اور تم نے ماں کے ساتھی سلوک کیا اور ان کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے کہ اس ڈر سے کہ میں جاؤں گا پاکستان تو ہی مجھے پکڑ لیں گے ماں کے جنازے میں نہیں آئے اس خوف سے کہ میں جاؤں گا جب تک جرنیل زمانت نہیں دیں گے لکھ کے نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا اب دیکھو انہوں نے اجازت دے دی آ بھی گئے تو بھی تمہارا کیا انجام ہوا آج جو لوگ اس اختیار کے نشے میں ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو دیکھ کر اپنے لیے راستہ تراش کریں کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے اور آخر میں ان کا بھی سن لیجئے وہ جو ہیں ان کی صاحبزادی مریم وہ کہہ رہی ہیں کہ خوشحال پنجاب جو ہے وہ میرا عظم ہے ارے بی بی یہی نعرہ لگا کے تو تیس سال تک چچا اور والد محترم حکومت کرتے رہے کہ خوشحال پنجاب آپ کے آنے سے پہلے ان کے اختیار میں آنے سے پہلے تو پنجاب ٹھیک تھاک تھا آج پنجاب میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں لوگ ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھا پاتے ہیں کھا پاتے ہیں اور تم یہ کرتی ہو ان کی اصل ویلیو پتا ہے کیا ہے یہ خاتون اس قابل تو نہیں ہیں کہ ان کو وزیراعلا بنائے جائے یہ کس قابل ہیں ان کی لئے بہترین جوب جو میں ان کو دیکھ کے میرے ذہن میں آتی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک کمپنی تھی جو گھر گھر میک اپ کا سامان بیچتی تھی یہ میک اپ کا سامان بہت اچھا بیچ سکتی ہیں گھر گھر جائیں جا کے خود جیسے میک اپ کرتی ہیں ایسے جا کے میک اپ کر کے جا کے سامان بیچیں اس کمپنی کا میں نام بھول گیا ہے ایم او یا ایم کو یا خشتار تو یہ میک اپ سیلز گھر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی ان کا دماغ نہیں ہے ان کا کوئی تجربہ نہیں ہے ماں سوائے اختیدار کے کہ میری فیملی کو اختیدار دو اور مجھے پتا ہے اختیدار کیسے حاصل کیا جاتا ہے یہ وہ خاتون ہیں جس نے پاکستان میں آڈیو اور ویڈیو کی جو ہے نئی طرز شروع کی اور لوگوں کی آڈیو ویڈیو جو ہیں وہ بنوائیں ان کو لیک کیا اور ان کے ذریعے اختیدار تک پہنچنے کی کوشش کی لندن پلان کیا وہ خطر کے شہزادے وہ جن سے لیٹر لکھا لیا گیا کیا کچھ کیا گیا ہے جو آن ائر کہنے کی باتیں نہیں ہیں افسوس کی باتیں ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے گا کہ اس طریقے سے حکومت چل نہیں سکتی یہ جو دیواریں کھڑی کر رہے ہیں دیواریں کسی بھی بخت گر جائیں گی عید کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس میں آپ سب کو اپنا کردار بڑھ کے عدا کرنا ہوگا آپ کسی بھی سطح پہ ہوں کیوں دیکھئے ایناف ایز ایناف یا تو یہ بہت بڑے پیمانے پہ کئی ہزار لوگوں کو قتل عام مچا دیں یا تو یہ یہ کر سکتے ہیں ان کے اختیار مہور کچھ نہیں ہے یہ نہیں کر سکتے ہیں ایسا یا پھر آپ متحد ہوگے ایسی مہم چلائیں کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ سرات مستقیم دکھا دے اور یہ حقیقت کو جان جائیں مجھے اپنے خیالات سے نواز یہ گا اگر آپ نے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بیل کو دبا دیجئے آپ سب کا بہت شکریہ